جب اہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹ اینڈی جی بالکل صوبائی نازمِ آلہ جماعت اہل سنت پاکستان پنجاب حافظ علامہ محمد فروغ خان سیدی نے کہا ہے کہ جماعت اہل سنت ایک غیر سیاسی اور غیر انتخابی جماعت ہے لیکن ملک کے مجودہ حالات سے آنکھیں بند کر کے لا تعلق نہیں رہ سکتی پاکستان اس وقت شدید ترین مشکل حالات سے گزر رہا ہے عوام کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ اپنی زندگی کی پیسر سال میں نہیں دیکھے وہ گزشتہ روز مقامی حال میں زیلی چیف اگنائزر جماعت اہل سنت ویہاری ڈاکٹر حافظ علی رانہ اور پیر رانہ تیمور علی کی نگرانی میں منقدہ یوم مجد دین کا کانفر سے خطاب کر رہے تھے اس موقع پر جماعت اہل سنت کے کارکنان کی کثیر تداز شریک دی علامہ حافظ محمد فروق خان سعیدی کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام مہنگائی کے عذاب میں مبدلہ ہے پاکستان کے مسائل کا واحد حال شفاف اور منصفانہ اندخابات میں ہے اندخابات میں جماعت اہل سنت ہر اس پارٹی اور لیڈر کی حمایت کرے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور ختم نبوت کے لیے پارلیمنٹ میں آواز بلند کرنے کی یقین دہانی کرائے گی انہوں نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کی طرف سے منظور شدہ توہین صحابہ و اہل بیعت بل فوری طور پر نافذ کیا جائے اس سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا انہیں نے انکشاف کیا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ کچھ لوگ توہین صحابہ و اہل بیعت بل کی آر میں ربی اول کے مہینے میں اتجاج کا پروگرام بنا رہے ہیں ہم ایسے لوگوں کی شدید مضمت کرتے ہیں ربی اول کا مہینہ صرف اور صرف میلادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر منایا جائے گا حافظ فروغ کا سعیدی کا مزید کہنا تھا کہ برسگیر میں مجدد الف ثانی جلال الدین اکبر کے دین کے اکبری کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں آج پاکستان میں بھی کئی ایسے لیڈر پیدا ہو چکے ہیں جو تکبر و غرور میں خدا بن بیٹھے ہیں مجودہ حالات میں پاکستان کو بھی کسی مجدد الف ثانی کی زورت ہے ان کا کہنا تھا کہ کچھ نام نہاد علماء ایران کے پیسے پر جماعت اہل سنت پر کچڑ اچھال رہے ہیں جن کو اپنے کردار پر غور کرنا ہوگا برستگیر میں دو مجدد پیدا ہوئے ایک مجدد الف ثانی شیخ سرحدی اور دوسرے مجدد دینوں و ملت امام احمد رضا خان بریلوی دونوں نے برستگیر میں اسلام پھلانے میں دن رات ایک کر دیا انہوں نے لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج برستگیر پاک و ہند کو اسلام کا قلعہ مانا جاتا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت سوشل میڈیا پر اور الیکٹرونگ میڈیا پر ایسے لوگوں کو عالم دین منا کر پیش کیا جا رہا ہے جن کی گفتگو سے جہالت ٹپتی ہے اس لیے ایسے لوگوں کی گفتگو سن کر اپنا وقت ضائع نہ کریں آج نجات کا دار و مدار امام احمد رضا بریلوی کی تعلیمات سے وبستگی میں ہے اس موقع پر پروفیسر سرفراز احمد سعیدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی تشریح سمجھنے میں مصروف ہے دین کے معاملے میں غلط اور صحیح کی پہچان ختم ہو چکی ہے مریض علاج کے لیے پوری تحقیق کر کے ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے لیکن دین کے معاملے میں کوئی تحقیق نہیں کی جاری مسئلہ ختم نبوت اسلام کی احساس ہے جو بھی ختم نبوت کا منکر اس سے کافر ہونے میں شک کی گنجیش نہیں ہے ختم نبوت کے مسئلے پر تین شخصیات کو سزائے موت سنائی گئی جن میں اہل سنت کے عظیم قائد مولانا ابو الحسنات برکات کے فرزند مولانا خلیل احمد قادری مولانا عبدالفطار خان نیازی اور سید ابو مجددی شامل ہیں انہوں نے مزید کا ایک علماء کرام پر ہر جمعے کو اپنے خطبات میں مسئلہ ختم ضرور بیان کیا کریں تاکہ نوجوان نسل کو اس مسئلے کی اہمیت کا پتہ چل سکے کانفرنس سے قاضی محمد واج قادری کاری محمد یقوف ریدی کے علاوہ دیگر علماء کرام اس لیے نئے لائف بوئی میں ہے ایکٹیو سلور جو دے جرہ سین سے دس گناہ بہتر ہی پازد نیا سلور لائف بوئی دنیا کا نمبر وان جم پروٹیکشنز ہو